ہریانہ کے نوم میں ہنسا کے بعد پرشاسن کی طرف سے کی گئی بلڈوزر کاریوائی پر اب چیف جسٹس پر آدھارید بنچ ماملے کی سنوائی کرے گی جسٹس ارون پلی پر آدھارید بنچ نے خود کو ماملے سے الگ کرتے ہوئے سنوائی سے انکار کر دیا ہے بتا دیں کہ اکتیس جولائی کو نوم میں ہنسا کی وجہ سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی جس کے بعد دو اگست سے ہریانہ شہری وکاس پرادھی کرن اور نوم پرشاسن کی طرف سے آوائد قبضوں کو گرانے کی کاریوائی کی گئی اسی بیچ نوم میں موبائل انٹرنیٹ سرویس پر تیرہ اگست تک کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے اس سے پہلے ہریانہ شہری وکاس پرادھی کرن اور نوم پرشاسن کی اور سے کی گئی کاریوائی کے دوران ہزاروں کی سنکھیاں میں کچھے اور پکے نرمان گرائے گئے جاتی ویشیش کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کاریوائی مانتے ہوئے ہائی کوٹ نے اس معاملے کو سوتا سنگیان لیا اور سات اگست کو ہریانہ سرکار کو نوٹس جاری کیا تھا کہ نوم میں ترنت آوائد نرمان کو گرانے کی کاریوائی بند کی جائے وہیں نوم میں ہوئی ہنسا کے بعد بلڈوزر ایکشن پر اے آئی او ڈی اف کے ادھیکش اور سانسد بدردین اجمل نے کہا کہ انصاف ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے یہ ڈیموکریسی ہے اس میں سب کو اپنی اپنی باتیں کہنے کہا کے لیکن بھڑکاؤں بھاشن دے کے یاترہیں نکال کے اور لوگوں کے گھروں کو جلا کے ابھی ہریانہ میں یہ ہوا کیا ہوا سر انصاف ایک طرفہ ہوتا ہے انصاف ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے انصاف ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے شری راج دیب رائے جی اللہ نے آپ لوگوں کو بھائی بھائی ہو سکتا ہے کہ کل دوسرا آجائے پنجاب ہریانہ ہائی کورڈ کے جسٹس ارون پلی اور جگموہن بنسل پر آدھاری ڈیویزن بینچ نے گیارہ آگست کو اس ماملے پر سنوائی سے انکار کر دیا جسٹس ارون پلی کی طرف سے کہا گیا کہ ماملے کو لے کر ہائی کورڈ دوارہ سوتا سنگیان لیا گیا تھا جس پر اب چیف جسٹس کی بینچ ہی سنوائی کر سکتی ہے فلحال ماملے کی سنوائی 18 اگست تک کے لیے استھگت کر دی گئی ہے ہریانہ سرکار کی طرف سے اس ماملے میں کوڈ کو جواب دینے کے لیے سمیہ مانگا گیا تھا سرکار نے کہا تھا کہ وہ نیموں کے خلاف جا کر کاریوائی نہیں کر رہی ہے ہریانہ سرکار کے اترکت مہدی بکتہ دیپک سبروال نے ہائی کورڈ میں سرکار کا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ پرشاسن نے نیموں کے انسار عوید نرمال گرانے کی کاریوائی کی ہے شکریہ